بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام فیڈیو بارثانی آپ کو مل سکے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ ہمارے چینل کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اس کی فیڈیو کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ہر مطلب کے فیس بوک پر کسی بھی جہاں پر بھی اکاؤنٹ ہو وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں اس کی آپ کو اجازت عام ہے بہت سے بھائی بہنوں کی گزارش ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے تو انشاءاللہ آپ کریں آپ جہاں پر بھی اس کو دینا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لگا سکتے ہیں اسے کے ساتھ پیاری سی عادیث کی طرف چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جھگ جانے یعنی آج سے اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جاتی ہے تو قیامت کے دن آپ وہ عزت مجھ سے لے لیجئے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے کتنی پیاری بات کی ہے تھوڑا سا آپ خیال رکھا کریں دیکھیں اگر آپ دیکھیں جو جھکتا ہے نا پھل اسی کو لگتا ہے اب آپ نے کبھی مالٹے کے درخت کو دیکھا ہے کہ کتنا جھکا ہوتا ہے آہم کے درخت کو دیکھ لیں بیری کو دیکھ لیں کتنا زیادہ اس کے پر بیر لگتے ہیں پھل اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں جھکے ہوئے جتنا درخت جھکتا ہے نا اس کے پر بہت پھل لگتا ہے آپ نے سفیدے کو دیکھا ہے بہت سے درخت ہوتے ہیں جگنوں میں مطلب کہ کڑوے درخت ہوتے ہیں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اور وہ جھکتے مطلب کہ جھکے نہیں ہوتا سیدھے سپارٹ کھڑے ہوتے لیکن ان پر کوئی پھل نہیں ہوتا تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ اگر کسی کو منانے میں آپ کی عزت کم نہیں ہوتی تو فوراں اپنے پیاروں کو منانیں کیونکہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنا آپ ان سے دور ہو جاؤ گے اتنا ہی دوری بڑھتی چلی جائے گی اور آخر میں بالکل یاد کرنا ختم ہو جائے گا ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں دیکھیں آپ کا خدا نہ خاصہ اللہ نہ کریں کوئی پیارا آپ کا آپ سے دور چلا جائے فوت ہو جائے تو آپ چالیس دن میں ہی اس کو بھول جاتے ہیں اور آپ سوچیں تو جیسے اس کا جنازہ اٹھتا ہے اس کے بعد آپ کھانا بھی کھاتے ہو ہر چیز کھاتے ہو چلو ایک دن کھانا نہیں کھاؤ گے دو دن ہی اس کے بغیر کھاؤ گے تیسرے دن آپ کھال ہوگے تو دیکھیں اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ پاک جب آپ چالیس دن کا گیب جب ڈل جاتے ہیں تو پھر عادت بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بغیر رہنے کی بھی تو یہی انسان کا ہوتا ہے جب وہ آپ کے پیارے ہوتے ہیں جو آپ سے روٹ چکے تو ان کو فوراں فوراں اپنی بہن کا کہنا مانن کے تو منا لیا کریں ٹھیک ہے دیر نہ کیا کریں اس کے ساتھ آج کے بہت پیاری وظیفے کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو محبت کا مسخر کرنے والا ایک بہت خوبصورت کاجل بنانا بتاؤں گی سرما بنانا بتاؤں گی جو آپ آنکھوں میں لگائیں گے تو یقین مانیں اسی کو اپنا دوان جو آپ مطلب کہ جس کو آپ دیکھیں گے وہی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا محبت کا ایک ایسا لاجوال عمل ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور اگر آپ اس کو طریقے سے اس کا استعمال کریں گے شریعت کے لحاظ اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی اس بہن کو دعائیں دیں گے آج اتنا بیرامل آپ کو دنیا میں کہیں ببینی کسی بھی چینل پر نہیں ملا ہوگا تو ضرور اس کی قدر جانیے گا آپ نے سب سے پہلی جو ہے کوئی سبی آپ کو جو آپ کو پسند ہے کاجل ہے تو وہ آپ لے لیں اور اگر دیکھیں اور بھائی جو ہیں میں بتانے لگی ہوں کہ بھائی لوگ جونسا کاجل تو نہیں لگا سکتے سلمہ تو وہ نہیں لگا سکتے تو ان کے لئے یہ ہے کہ کوئی سی بھی پینسل جیسے آج کل بہت سے کلر میں آئی پینسل ہوتی ہیں وہ آ رہی ہیں آنکھوں میں لگانے والا کلر پینسل آ رہی ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور جیسے مختلف کلر کی ہوتی ہیں لائٹ کلر کی پنگ کلر کی بھی ہوتی ہیں لائٹ لائٹ کلر کی بھی ہوتی ہیں وائٹ کلر کی بھی ہوتی ہیں ہر طرح کی جو آئی پینسل ہوتی ہے یا لپ 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 جو ہوتو پہ لگانے والی پینسل ہوتی ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کے سانے کے لئے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اب آپ بھائی لوگ تو اس پینسل پر ہی پڑھائی کر سکتے ہیں اور بہنیں جو ان سے اگر وہ کاجل گرہ استعمال کر سکتی ہیں تو اس کے پر پڑھائی کر لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اول آخر دروشی پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اول آخر دروشی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے سورہ اخلاص کم مسکم ایک ہزار تین مرتبہ سورہ اخلاص ایک ہزار تین مرتبہ ایک دفعہ کامل ہے اب آپ نے جب سورہ کلاس ایک دفعہ پڑھنی ہے تو آپ نے لازٹ میں کہنا ہے جیسے آپ پوری سورہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کل ہو اللہ و احد اللہ حسومت لامیلیت و لامیور و لامیقو یہاں تک پڑھ کے پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے مسخر شد لازٹ میں آخری دفعہ مطلب کہ جب ایک ہزار آپ دو تین چار اس طرح پڑھ لیں گے پانچ تک کی کنٹٹی ہے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے یہ اضافی اس لئے بتا رہی ہوں کہ کہیں آپ چھوڑ بھی دیتے ہو زیادہ ہو جائے کم نہ ہو ٹھیک ہے ایک ہزار سے زیادہ ہو جائے کم نہ ہو تو پھر آپ نے یہ لازمین آپ نے لازٹ میں پڑھنا ہے مسخر شد اس کے بعد روشی پڑھیں اور کاجل پہ یا پینسل پہ آپ دم کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ آپ کسی کو مسخر کرنا چاہتے ہیں زیادہ آپ اس کے سامنے آنا جانا ہے آپ کا کوئی پریشان کر رہا ہے کوئی تکلیف توفے کے طور پر بھی یہ چیز دے سکتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا تو آپ نے اس طرح پڑھائی کر کے دم کر کے تو ایک دن نہیں تو سات دن آپ دم کر سکتے ہیں سات دن نہیں تو تین دن بھی آپ دم کر سکتے ہیں آپ دم کر کے وہ آپ توفے میں دے دو یا خود لگا لو اس طرح کر لو انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی یہ کرے گا وقت مقرر کوئی بھی نہیں ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن ہندیرے کا وقت ضرور رکھیں جیسے تحجد عشان فجر یا مغرب اس طرح رکھیں تو ضرور یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاکہ حکم سے آپ جس کو بھی مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو پیار کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا توفہ بھی دیں گے تو تب بھی وہ جیسے ہی لگائے گا وہ آپ خود محسوس کرو گے کہ وہ آپ سے مسخر ہوا یا آپ سے بات کرتا ہے یا آپ کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے انشاءاللہ ضرور یہ عمل کر دیجئے گا اجازت دیجئے گا اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ